کہ پیر بھر کر کھانے کی جس کو عادت ہو اس کی نصیحت کا دوسروں پر اثر نہیں ہوتا اور خود اس کے اوپر دوسرے بندے کی نصیحت کا اثر نہیں ہوتا فتاوہ ہندیہ میں یہ بات لکھی اس بات کی طرف بھی ذرا غور کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہمارے سیاہ کارناموں نے ہمارے رزق کے دروازوں کو بند کروا دیا کیوں چھوٹی چھوٹی اس بات پہ کسی نے جادو کر دیا کوئی جنات کا اثر کوئی فلان اثر خام خام آمنوں کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں ایمان خراب کرتے ہیں اگر کمرے میں اندھیرہ ہو تو انسان سوچتا ہے کہ کھڑکیاں دروازے بند ہیں یہ نہیں کبھی سوچتا کہ کسی نے کوئی عمل کر دیا کمرے میں اندھیرہ ہو گیا ایک کھڑکی کھولتا ہے ادھر سے روشی نہیں آ رہی دوسری کھڑکی کھولتا ہے تازہ ہوا نہیں آ رہی دروازہ کھول دیتا ہے ہم بھی سوچیں کہ ہمارے اگر یہ معاملہ ہے تو ان دروازوں کو کس چیز نے بند دیا اور اب ان دروازوں کو ہم کیسے کھول سکتے ہیں نکتے کی بات تدبیر پیالہ ہے اور اللہ ہی دینے والا ہے تدبیر پیالہ ہے اور اللہ ہی دینے والا ہے تو جب پروردگار دینے والا ہے تو پرواہ کس بات کی اس لئے اللہ رب العزت نے مال کو خیر کہا انہو لحب الخیر لشدید مال کو قیامہ کہا قرآن مجید میں دو چیزوں کو قیامہ فرمایا ایک بیت اللہ کو جعل اللہ القابة البیت الحرام قیاما للناس اس لئے کہ بیت اللہ انسان کی روحانی زندگی کے قیام کا سبب اور مال کو قیامہ کہا وَلَا تُعْتُوا الصُفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعْلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا یہ انسان کی جسمانی زندگی کے قیام کا سبب اور آج کے دور میں مال انسان کے ایمان کے لئے ڈھال ہے آج کے دور میں مال انسان کے ایمان کے لئے ڈھال ہے ورنہ جس کے پاس مال نہیں وہ تو لوگوں کی جیب گرو مال ہے جیب کا رمال ناک صاف کی ٹھیک دیا غریب آدمی کا آج یہی آئے لوگ مطلب نکالتے ہیں ایک طرف حیثیت ہی نہیں معاشرے میں رزق کے معاملے میں دو باتیں اہم ہیں ایک تو یہ کہ رزق بھی انسان کو تلاش کرتا ہے موت بھی انسان کو تلاش کرتی ہے مگر رزق موت سے زیادہ تیز رفتار ہے موت سے پہلے بندے تک پہنچتا ہے اور دوسری اہم بات کہ سود کا کام کرنے سے انسان اللہ کا دشمن بنتا ہے اللہ سے جنگ کرتا ہے جو چٹان سے سر مارے گا سر ہی پھوڑے گا جو اللہ سے جنگ کرے گا اپنی تباہی کا خود ذمہ دار ظاہر آنکھوں دیکھتی ہے بینک سے کرزہ لے لو بجنس اچھا چلے گا ان بینک کے کرزوں کے پیچھے ہم نے ہزاروں کو بینک رپٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو سود کی وجہ سے مال کی برکت ختم اور زکاة کے ادا کرنے سے مال کی برکت شروع جس بندے نے زکاة نکالنے شروع کر دی اس کے مال میں اللہ نے برکت ڈالنے شروع دی اور برکت کس کو کہتے ہیں کہ وہ رزق انسان کے لیے کافی وافی شافی ہو جاتا ہے غیروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے جتنا ہوتا ہے انسان پرس سکھوں نے دیکھے گھر دانتا ہے سکھوں نے دیکھے گھر دانتا ہے سکھوں نے دیکھے گھر دانتا ہے جھے گھر دراستے